جبل قرآن میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں ہمیشہ اور پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر جو سب سے زیادہ مشہور ہیں جناب حریم صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں حریم یہ بتائیں کہ آپ کی کچھ ویڈیوز وائرل ہوئیں جس کے بعد مختلف موضوعات کا آپ باعث بنتی رہیں لوگ آپ کو ڈسکس کرتے رہے ان ویڈیوز میں کتنی صداقت ہے اور کیا وہ فیک ہیں یا ان میں حقیقت ہے کیا بتائیں گے آپ صداقت کیا ہے کوئی صداقت بھی نہیں ہے کوئی حقیقت بھی نہیں ہے حقائق انشاءاللہ انویسٹیگیشن کے بعد اور فرانزک کے بعد سب لوگ کے سامنے آر جائیں گے آج کل آپ کو پتے ہیں کہ آرٹیفیشل انڈیلیجنس کے تھروں اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں ہو جاتا لوگ عمران حان صاحب کی وائز تک کو چلا دیتے ہیں اور لوگ کنفیز ہوتے ہیں یہ ریل ہے یا پھائے کے تو اسی طرح کا ایک تریجیٹی میرے ساتھ بھی ہوا لیکن میں نے تمام حالات کو سنگین حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے جرت کا مظاہرہ کیا اور یہاں کے قانون کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے میں نے پولیس کو سب سے پہلے ریپورٹ کیا اور انویسٹیگیشن کے طور پر میں اپنے جو میرے پاس موبائل تھے وہ میں نے ان کو دی اور فرانزک کے لیے موبائل اور جتنے بھی تھریٹس اور جو بھی چیزیں آئی ہوئی تھیں وہ ساری کی ساری دیوئی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اب بہت جلد جب پولیس اور ان سب کی ہاں کے یوکی کے میڈیو آپ لوگ انشاءاللہ ابت جلد اس چیز سے بہابر رہیں گے اچھا حریم جی بتائیے گا آپ کو کون لوگ ہیں جو یوکی میں دمکیاں دے رہے ہیں کیونکہ یوکی آقانوں کا بڑا سخت ہے اور پولیس کتنا تعاون کر رہی ہے آپ کے ساتھ آپ رابطے میں پولیس کے ساتھ پولیس میرے ساتھ فولی کوپریٹ کر رہی ہے اسی لیے پولیس نے مجھے پروٹیکشن کے لیے پائیپ سٹار ہوتل میں ایک روم دی ہے اور فون وغیرہ دی ہے اس کے لیے مجھے فائننچلی سپورٹ کر رہے ہیں ایک ادارہ نہیں مجھے تین ادارے فائننچلی سپورٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے مجھے وکیل جو دی ہوئے ہیں جو ان کے ایڈوکیٹ ہیں وہ فری آف کاسٹ ہیں میرا کو یہ کرپے ابھی کسی بھی چیز پر نہیں لگ رہا تو ان کی کوپریشن ہے یہ کہ آپ نے وکیل دینا میڈیکل کا کارڈ دینا مطلب اے ٹو زی انہوں نے مجھے ساری اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے فسیلیٹیٹ کیے کہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں اس کنٹری میں اگر آپ کو کوئی تھریٹ کرتے ہیں یا آپ کسی لوگوں کے اس کا حصہ بنتے ہو کہ لوگ آپ کے بارے میں اس طرح کی فیک چیزیں لاکے ہیں اور آپ کی ذات کو شخصیت کو ڈیمج کرتے ہیں تو یہ لوگ کس طرح سے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ جانوروں سے اتنا پیار کیا جاتے ہیں تو ہم پھر انسان اور پاکستانی لوگ ہیں سارے اس کے پیچھے لیکن میں کیا کہوں ایسے لوگوں کے ان کو خود شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو کبھی بھی شرم نہیں آئے گئے کیونکہ جو لوگ اپنی وقت اپنی وقت اپنی عزیت سے نکل کے دوسرے لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں دوسروں کی لائک میں انٹرپٹ کرنا دوسروں کو عزیت دینا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہیں مسلمان کا کام ہی نہیں کسی کو عزیت دینا تو ہم پاکستان تو کہتے ہیں کہ پاک سرزمین پر ہم رہنے والے ہیں اور ایسا وطن جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل ہوئے ہیں یہ سب نام کی باتیں ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ان کی چیزوں کا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کیسے نقصان پنچا سکتے ہیں ہم سے تو وہ غیر مسلم اچھے ہیں جو جانوروں اور کتوں کے ساتھ بھی پیار کرتے ہیں جو بلیوں کے حقوق ہیں جانوروں کے حقوق ہیں انسان تو پھر اور جہاں تک پروٹیکشن کی بات ہے تو میں فولی پروٹیکشن میں ہوں جبکہ آپ سب کو پتے کہ پولیس نے مجھے میری حصیت سے بڑھ کے میرے ساتھ تعاون کی ہے اور میرے ساتھ تعاون کر رہی ہے اور جب تک میرا کیس سالف نہیں ہوگا وہ ہمیشہ سے مجھے پروٹیکٹ کریں گے اچھا یہ میں ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں آپ بہت زیادہ برطانوی پاؤنڈز گن رہی ہیں اور لوگ اس کے بارے میں پوچھ بھی رہے ہیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے آپ کو جاوہرہ کرتی ہیں جہاں سے وہ پیسے تھے یا کس کے پیسے تھے پیسے کوئی یہاں پہ لوگ ایف پی آر میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ میں ان کو کوئی منی ٹریل دوں کہ پیسے کہاں سے آئے میں کیوں دوں وہ ہیں کون میں سے پوچھنے والے ہاں جہاں پہ دوسروں کی عزتیں اچھالنے کا ٹائم آتا ہے یہ دوسروں کو بدنام کرنے کا ٹائم آتا ہے وہاں پہ کوئی نہیں بولتا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے کسی لڑکی کی عزت کو اچھال نہیں ہے جہاں پہ پیسے کی بات آتی ہے اچھا بتائیں یہ گھر کہاں سے پیسے کہاں سے آیا ابھی میرے ایک بہت اچھے دوست تھے جنہوں نے مجھے یہاں پہ مطلب 6-7 منت پہلے ایک اپارٹمنٹ گفٹ کیا مطلب 2 بیڈروم کا اپارٹمنٹ گفٹ کیا تو آپ کسی کو کوئی چیز گفٹ کرتے تو وہ آپ گفٹ کرتے ہو تو ان نے مجھے گفٹ کے اس پہ بھی لوگوں نے بہت تنقید کی کہ گھر کہاں سے آ گیا اتنی لوگوں نے اپارٹمنٹ میں رہی ہے مجھے مجبورت متاننا پڑا کہ وہ ملکیت میں ملکیت میں ہے لیکن مجھے گفٹ ملا ہوا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ لیوش اپارٹمنٹ کہاں سے آیا گاڑی کہاں سے آیا جب کوئی یہاں کی حکومتوں کا کام ہے مجھ سے انویسٹیگیٹ کریں اگر کوئی ایسا میں نے جرم کیا ہوئے تو میں یہاں پہ کبھی بھی قانون کو میں نے وہ نہیں کیا کہ یہاں کی پولیس یہاں کا ادارہ پہلے بھی انہوں نے ان سی او کو بڑے خط لکھے کہ حریم شاہمانی لانڈرنگ کر کے باگ گئی ہے لیکن ان کے خطوں کی کسی بھی چیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی تو ان لوگوں کی باتیں کرنے دے ان کو جو پوچھتے ہیں میں لوگوں کے سوالوں کا جواب دینا چاہتی ہوں اور نہ میں دینا مناسب سمجھتی ہوں کہ میرے پاس کیا کہاں سے آیا وہ سالحمدللہ رب کی رحمت ہے عمران خان صاحب سے محبت آپ کی ختم ہو گئی کیونکہ جب عمران خان صاحب کے ساتھ دیکھیں یہ سب واقع ہوگا اور خان صاحب کے ظلم کے بعد ہماری آنکھیں کھل گئیں تو ہمیں لگا کہ عمران خان صاحب ہمارے بطن کے باشنتہ تھے ان کے ساتھ کتنا ظلم ہوئے یہ جتنے بھی عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے کیس بنا کے اور انہوں نے سب کچھ کی ہے عمران خان صاحب کی ایک سپیچ میں سن رہی تھی میں دل پر لگی تھی کہ عدالتوں کے پاس آپ مجھے بہج رہے ہو عدالت میں کونسا ثبوت ہوں مطلب انصاف دیتی ہیں میں گیا تھا عدالتوں کے پاس مطلب کتنا وہ بندہ چیس چیس کہہ رہا تھا کہ وہ بے گناہ ہے آج ہمیں لگتا ہے کہ الطاف حسین بے گناہ ہے لیکن کل مان لیتے تو یہاں تک وہ نہ آتی ہمارا پاکستانی ہونے کے باوجود ہم نے اس سے پاکستان سے دربدر کی ہوئے وہ پاکستان نہیں جا سکتا تو کسی انسان پر اتنا ظلم تو میں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ اٹھے کڑی ہوتی ہوں تو میری نظر میں الطاف حسین ایک مظلوم ہے کس نے ظلم کیا خان صاحب کے ساتھ خان صاحب کے ساتھ کس نے کیا ہم سے پوچھ رہا ہمارے اداروں نے ظلم کیے اور ہمارے اداروں نے اس حد تک ان کے ساتھ ظلم کیے کہ شاید یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے برجمان رہیں گے ان کرسیوں پر ہمیشہ ہی ہی کی حکومت ہوگی جیسے فیران کہتا تھا کہ میں خدا ہوں کان کان سے ادار ہے اور یہ بھی آپ کو خدا ہی سمجھتے ہیں جو اس طرح کا ظلم کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک رائی سے اس کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ جتنے بھی اس وقت برجمان ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے کرسیوں کے ساتھ تو یہ کل ان سے جب کرسیاں جائیں گی جب ان کی حالت وہ میں کیا آپ کسی کا نام دی تو پھر کہیں گے ستارے کے فلاں بندے کو وہ کر لیا تو میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی لیکن وقت آئے گا ہمیں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایکسکرائی ہوئی ہے کہ جہاں پہ ظلم ہوگا اس کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہوں تو ہم وہاں پہ ضرور کریں گے بہت دفعہ بولے بھی ہیں خان کے ساتھ ہمارے اداروں نے ظلم کی ہے اور اتنا ظلم کی عوام تو کرنی سکتی تھے عوام بچاری سے کھڑی ہے اور باقی کوئی پولیٹیکل بھی نہیں کر سکتا تھا اتنی کسی پولیٹیکل پارٹی کی اتنی وہ نہیں ہے کہ کوئی بھی نول دی گیا وہ اس حد تک آکے اس طرح کی ظلم کر سکتے ہیں ان کی کوئی حصیت یا کوئی اتھارٹی نہیں تھی ان کے ساتھ ظلم صرف اور صرف ہمارے پاکستان کے پاورفل اداروں نے کی ہے اور وہ کر رہے ہیں اور اس حد تک ظلم کر رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب جیل سے باہر آئے کیونکہ ان کو بتا ہے کہ شیل جب باہر آگیا پنجرے سے تو اور کتنا خطرناک ثابت ہوگا مریم نواز پہلے دفعہ وزیرا پنجاب بنی وہ ایک خاتون ہے اور آپ ہمیشہ خواتین کے حقوق کے لیے بات کرتی ہیں ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں تو آپ مریم نواز کو سپورٹ نہیں کرتی میں مریم نواز کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کرتی اور میں کبھی بھی سپورٹ نہیں کروں گی کیونکہ مریم نواز نے جس طرح کے فتنے اور فسادات کی کی ہیں مریم نواز ایک عورت ہوگی جس طرح سے عورتوں کی اس نے بے حرمتی کرائی گئے اور جیلوں میں سنم اور ان سب کو کے پیچھے مریم نواز کی جس طرح سے کال جاتی تھی اور ان کو وہ کیا جاتا تھا کہ ان کو اس طرح کے سزائیں دیں تو اس وقت عورتیں کی درگئی تھی آپ ایک ورکر کو عام ورکر کو پکڑ کے پھر جیل میں وہ کرباتے ہیں اور اس ورکر کو جو آپ کے اگینس صرف اور صرف بولتے ہیں آپ برداشت کرو تنقید ہر ایک انسان پر ہوتی ہے میں نظیر محترمہ پر کتنی تنقید ہوئی نون لیگ نے کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں کیا تو انہوں نے تو اٹھ کے مریم نواز کو جیل نہیں کروایا کہ باپ نے میرے اوپر تنقید کیا تو بیٹی کو میں آکر جیل کر دوں تو آپ لوگ بھی انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جب انہوں نے انسانیت کا مظاہرہ نہیں کیا تو ہم کیا کریں وہ عورت ہو کہ اس نے عورت کے حقوق کا کوئی قدر نہیں کی کوئی حیال نہیں رکھا اس نے بچاری معصوم لڑکیوں کو گرفتار کروا کے اور پولیس کے اوپر ایک ڈنڈا رکھا اور جس طرح سے عدالتوں کے اوپر ایک پریشر عدالتوں کو پریشرائز کیا کہ ان کو انصاف نہیں دینا ان پر جالی نوٹس پتہ نہیں جالی کیسز بنائے ایک لڑکی کے اوپر پتہ نہیں کہاں کہاں سے ایف آئی آریں کٹوائیں تو اس وقت عورت کے حقوق نہیں تھے تو مریم نواز کو سپورٹ کرنا میں کسی ظالم خاتون کا سپورٹ نہیں کر سکتی میں ہمیشہ مظلوم کا سپورٹ کروں آپ نے پاکستان مکمل طور پر چھوڑ دیا اور ایسی بھی خبریں ہیں کہ آپ نے برطانیہ میں سیاسی پناہ لے لیا کیا سچ ہے یہ سیاسی پناہ نہیں لی میں نے سیاست کو جوائن کیے میں نے یہاں کی جو پارٹی جوائن کی ہے انشاءاللہ وہ جلد آپ کو پتہ جار ہی جائے گا بلکہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی آپ کو پتہ جس طرح کے سنگین حالات میرے لیے چل رہے ہیں اور چاروں طرف سے لوگ تو بوجھنے کے لیے میرے آئے ہوں اور درمیان میں میں ایک اکیلے لڑ رہی ہوں تو مجھے خود لڑ کے اس تک پہنچتے ہیں جب یہاں پہ انشاءاللہ میں پارلیمنٹ کا حصہ بنوں گی تو پھر میں بتاؤں گی لیکن وزٹ ویزا پہ آپ کیسے پارلیمنٹرین بن سکتے ہیں کس نے کہا میرے پاس وزٹ ویزا ہے میرے پاس وزٹ ویزا تو نہیں ہے آپ کو کس کہا میرے پاس وزٹ ویزا ہے میں یہاں ریزی رینس ہوں میرے پاس وزٹ ویزا ہوتا تو پولیس اٹھ کے میرے ساتھ کھڑی ہوتی میرے پاس وزٹ ویزا ہوتا تو پولیس مجھے یہاں پہ ریائش دیتی میرے پاس وزٹ ویزا ہوتا تو پولیس مجھے وکیل دیتی تو مجھے اگر اتنی فسیلیٹی یہاں کے حکومتوں نے دیئے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میرے پاس تو ایک پاکستان کا پاسپورٹ بھی نہیں ہے میں تو پہلے سے ڈوال نیشنل ہوں تو اگر آج عمران خان صاحب آپ کو پاکستان بلاتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو اس طرح تو میں ہوں بھی ڈوال نیشنل اور آپ کو کیا بتا میرے پاس کیا کیا ہے یا کیا کیا نہیں میں نے کہا نا لوگوں کو کیوں میں کروں یا لوگوں کو میں اپنی کیا کروں یہاں کی حکومت اور یہاں کی انشاءاللہ جب ایک لیگل ویسے چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی تو آئیں گی الحمدللہ پیسے کھا لیے یوکے میں تو آپ یہ سچ ہے اس میں پیسے کھا لیے اچھا اگر میں آپ کے ساتھ ظلم کرتی ہی زیادتی کرتی ہوں تو یہ یوکے آپ کے پاس اگر مسوک ہے بات سچ ہے تو آپ پولیس کے پاس جائیں گے یہاں کے وہ پولیس نہیں ہے کہ پانچ سو جیب میں رکھا تو آپ کو کہے گی کہ آپ کو انصاف نہیں ملے گا یہاں پہ ہر مظلوم کو انصاف ملتے اور جس کے ساتھ ظلم یہاں پہ کسی کا کوئی دو روپے نہیں کھا سکتا تو کسی کے پتہ نہیں کتنے پاؤنٹزوں نے میرے اوپر علیگیشن لگائے جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ علیگیشن لگاتے ہیں جو سچے ہوتے ہیں وہ قانون کا سہارا لے کی چیزوں کو ثابت کرتے ہیں لیگل ویو سے جا کے تو جھوٹے لوگ صرف اور سیفہ الزام تراشی کر سکتے ہیں دوسروں کی پرسنیلٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے عزت اور جلت اللہ کے ہاتھ میں ایک نہیں دس ہزار اجام لگائیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر اتنے سچے ہوتے تو پولیس کے پاس جاتے ہیں اچھا حریم یہ سچ ہے سوچل میڈیا پہ مختلف خبریں ہیں کہ آپ کے اپنے اسبین کے ساتھ بھی علیت کی ہو گئی ہے تو کیا ابھی تک آپ ان کے ساتھ رشتے میں یا رشتہ ختم ہو گئی یہ اندیوز کا بھی یہ بیسے میرے تک بھی تو نہیں مہنچی دیکھیں میں برطانیہ میں رہی ہیں ان کے اپنے کام ہیں اور اگر وہ اپنے کام سے وہ میری اس کیلئے نہیں ان کو پتے میں یہاں پہ پروٹیکٹ ہوں اور ان کو پتے کہ میرے ساتھ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور وہ بلکہ پاکستان میں جب جاتی ہوں جاتی ہوں یا وہاں پہ رہتی تھی تو سب کو ہوتا تھا کہ جس طرح کہ میری دشمنی ہے یا جس طرح سے لوگ میرے خلاب ہیں تو میں ایک سیف کنٹری میں ہوں تو وہ سب اپنے کام کر رہے ہیں میری فیملی اپنے کاموں میں وہ اپنے کاموں میں ایسی کوئی بات نہیں ہے لیتگی ہونا یا اس طرح کی چیزیں بلکل فیک اور جھوٹی ہیں اور پتہ نہیں کون لوگوں پاس اتنا ٹائم ہے کہ کسی کی بھی طلاق اور کسی کی بھی شادی اور کسی بھی بائی فرنڈ گل فرنڈ کا یا کسی تھرڈ پرسن کے ساتھ بھی ریلیشن بنا کر اور چیزوں کو سامنے لے آتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ فیک نیوز ہے یہ تھی حریم شاہ ان کا کہنا ہے کہ مکمل طور پر میں برطانیہ میں صرف ہوں برطانیہ کا قانون میرے ساتھ ہے اور یہاں پر مجھے ضرور انصاف ملے گا برطانوی جو سیاست تو اس میں حصہ لے رہی ہوں اور عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوں اور ان کے ساتھ کھڑی رہوں گی اور ان کے لیے یہاں برطانیہ میں بھی میں عمران خان کے لیے آواز بلند کروں گے